حوالے سے ورلڈ ٹورزم دے کے حوالے سے ایک خصوصی پاکیج ہے آئیے چلیے پہلے اس پر نظر ڈالتے ہیں بے مثال خوبصورتی رنگ برنگی تحزیبوں، ثقافتوں اور پر جوش مہمان نمازی کی سرزمین پاکستان فطرت کے حسین نظاروں سے مالا مال اس ملک میں ایک ناقابل فراموش سفر شروع کرنے کے لیے ہو جائیں تیار کیٹو کی عظمت کا مشاہدہ کریں اور شمال کی جانب ایڈوینچر کا آغاز کریں برف سے ڈھکی چوٹیاں اور حسین وادیاں آپ کا استقبال کریں گی ہر سو پھیلی ہریالی آپ کو اپنی باہوں میں لے لے گی کانوں میں رست کھولنے والی آبشاروں کی جھنچن حسین قدرتی چراغائی شفاف پانی کی نتیاں اور آپ کے ساتھ ساتھ چلنے والے دریاں آپ کو اپنا دیوانہ بنا لیں گی پاکستان میں ٹورزم کا پیٹنشل میرے خیال میں ٹونٹی فائی بلین ڈالرز پلس پر یئر کا ہے اگر ہم اپنی پلاننگ اکارڈنگلی کریں تو ہم فرس یئر میں ہی ٹھائی بلین پلس کے ریونی کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں پاکستان اس وقت بہت ہی افورڈیبل ٹورزم ڈیسٹینیشن ہے یہاں پہ آپ چاہے ایڈوانچر ٹورزم کی بات کریں یہاں پہ آپ چاہے میڈیکل ٹورزم کی بات کریں یہاں پہ چاہے آپ مانٹین ٹورزم کی بات کریں یہاں پہ بیچ ٹورزم کی بات کریں یہاں پہ ایڈوکیشن ٹورزم there are so many categories of tourism which can be promoted with the right frame of mind with the right planning with the right marketing پاکستان کے متحرک شہروں میں قدم رکھیں جہاں قدیم تاریخ جدید زندگی سے جاملتی ہے لاہور پنجاب کا دل مغل فن تعمیر ہنگامہ خیص بازاروں اور ہر سو پھیلی لذیذ کھانوں کی خوشبو کہنے پر مجبور کر دے گی کہ لاہور لاہور ہے ایسا ملک جہاں ہر خطے کی ثقافت کا رنگ ہی نرالا ہر لمحہ بدلتے رنگ پیاری بولیاں اور میٹھے گی آپ کے قدم رکھ سے جائیں آپ کی نظریں جم سی جائیں آزادی کی خوشی کا تجربہ کریں اور علاقائی رقص میں جھوم جائیں پاکستان کے شمال سے جی بھرا نہیں کہ جنوب آپ کو اپنے ساحلوں کی طرف کھینچ رہا ہے جہاں بہیرہ ارب کے تھنڈے پانی آپ کے قدموں کو چھونے کے لیے بیچین ہے گوادر مکران اور کراچی کے ساحل نیل گو پانی بلوچستان اور سندھ کی ثقافت اور سمندر سے گوہر تلاش کرنے والے ملہ کیا کچھ ہے جو آپ نہیں دیکھیں گے وادی سندھ کی تہزیب کے قدیم مقام مہنجو داڑوں کی تاریخ کا کھوج لگائیں سندھی اجرک کے رنگ دیکھیں چولستان کی ثقافت کو محسوس کریں پہاڑوں کی بلکھاتی سڑکوں سے ہوتے ہوئے مری کے پرفضہ مقام کی ٹھنڈک کو محسوس کریں اور جنت نظیر وادی کشمیر کے حسین نظاروں میں کھوجائیں اور پھر سوچیں کہ یہ زمین پر کیسا ملک ہے جو سیاحت کے حسن سے مالا مال ہے پوری دنیا سے ٹورس کو ٹارگٹ کریں تو مجھے میرے زمائن میں ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹس کو اچیب نہیں کر سکتے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ان ٹارگٹس کو بڑے آرام سے اور پانچ سال کے اندر اندر ہم اپنا ایکچول جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے ٹونٹی فائی بلین ڈالرز کا پر یئر کا اس ٹارگٹ کو ہم آسانی سے اچیب کر سکتے ہیں پاکستان کی وادی سوات میں وائٹ وارٹر رافٹنگ برف پوش چوٹیوں کو سر کرنے کا جنون ایڈونچر کرنے والوں کے لیے مواقع ہی مواقع ہے سیاحتی اعتبار سے ہمارا ملک پاکستان اپنا کوئی سانی نہیں رکھتا بلا شبہ یقینی طور پر پاکستان دنیا بھر کے سیاہوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں دعائیں ملکر ڈسکور کرتے ہیں پاکستان کیونکہ سب سے پیارا ہے پاکستان اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ جو خوبصورتی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں جو نظارے دے دی ہیں وہ شاید ہی کسی کے پاس ہوں گے اور اس کے ٹورزم پوٹنشل کے بات کی جائے تو آپ نے دیکھا بھی ہوگا ڈسکور پاکستان کے سیئے ڈاکٹر کیسر رفیق نے بھی بہت اپنی ریسرچ اور اپنی تگو دو کے بعد جو ان کا ایک ویجن تھا اس کو سامنے لے کر آیا اور یہ چینل بنایا اور انہوں نے خود بتایا کہ 25 بلین پلس کا جو ریونیو ہے آپ پاکستان میں جنرےڈ کر سکتے ہیں یہ ٹورزم پوٹنشل ہے پاکستان کا لیکن ضرورت صرف اس چیز کی ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے چینلائز کر سکیں جب ہم چیزوں کو بہتر طریقے سے چینلائز کرتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ اسی طرح سے ایڈورٹائز ہوتی ہیں اور پوری دنیا ان کو اسی طرح سے دیکھتی ہے and we really wish and hope کہ جس طرح سے دسکور پاکستان ٹورزم کے لیے کام کر رہے ہیں اسی طرح ہر چینل ہر میڈیا پلاٹ فارم اور اس کے ساتھ ہی ساتھ even گورنمنٹ ہر انسان اپنا ایک اہم کردار جو ہے ادا کرے وہ بہت ضروری ہے even جو ایک عام شہری ہے اس کا بھی ایک بہت اہم کردار ہوتا ہے کسی بھی ملک میں اپنی ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے ملک میں اپنی ٹورزم کے لیے